اببو جان ایک بات بتائیے کفر اور شرک میں کیا فرق ہوتا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا اپنے سوال پوچھا ہے کفر اور شرک میں کیا فرق ہوتا ہے کفر کے معنی آتے انکار کرنا اللہ رب العالمین کے ذات کو یا ان کے صفات کا انکار کرنا مطلب کہ کوئی اللہ کو ایک نہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے جنت کو نہ مانے دوزخ کو نہ مانے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہ مانے تقدیر کو نہ مانے یا جتنے نبی دنیا میں آئیں کسی کے انکار کر دے تو اس کو کفر کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کفر اور شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا میں نے جیسے بتایا تھا نے اس سے پہلے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا بس سمجھ رہے ہیں کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا اس کو شرک کہتے ہیں کوئی برسا سکتا ہے یا اسی طریقے سے میری گھر کو روزی کوئی اور دے سکتا ہے بعض لوگ مزار پہ جاتے ہیں فلاں بابا کے پاس کہ مجھے اولاد دے دیں گے فلاں پنڈیت کے پاس کہ مجھے اولاد دے دیں گے یہ سب اور اسی کو سمجھتے ہیں یہ شرک ہے کیا ہے یہ شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی نہ کافر کو کبھی ماف کریں گے نہ مشرک کو کبھی ماف کریں گے کافر بھی جنت میں نہیں جائیں گے اور مشرک بھی جنت میں کبھی نہیں جائیں اس لئے ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے بات سمجھا گئی ابو جان شنٹھینکیو آپ نے آج میرے سالے جوالوں سوالوں کا جواب دے دیا